ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مندور خوشحال ہوں گے اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد کچھ ہلکا فلکا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ یہ تل اور شکر کا پرانٹھا بنا کے کھائیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون تل لیے ہیں تین ٹیبل سپون شکر لیے ہیں اور یہ آٹا گہوں کا جو ہم آم روٹی کے لیے گونتے ہیں یہ میرا آٹا گوند کے رکھا ہوا تھا میں اسی کو یوز کروں گے یہ میں نے شکر لیے ہیں ایک کٹوری میں یہ تین ٹیبل سپون کے قریب شکر ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے تل ڈال دیئے ہیں اور تھوڑی سی ہم اس میں سوف ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب اور اس کو مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں مکس ہوگی ہیں اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی ڈالنا ہے تب ہی آپ کا پرانٹھا کرسپی اور سواد بنے گا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی ڈرائی ہے اگر آپ گھڑ کی روٹی بنا رہے ہیں تو گھڑ میں آپ کو گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ نیچے پرانٹھے میں لگا سکتے ہیں فیلنگ سے پہلے یہ تھوڑا ڈرائی ہے تو اس لیے میں نے اس میں تھوڑی سی موائن ڈالی ہے گھی جس سے پرانٹھا ہمارا خستہ بنے گا یہ ہم نے گھی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ آپس میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے بائننگ مطلب آرام سے ہو جائے گی یہ ہمارا مکسچر تھوڑا سا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا بس ہم نے اتنا ہی گھی ڈالنا ہے اس میں اب ہم روٹی کا ایک پیڑا لیں گے جیسے ہم آم روٹی کا پیڑا لیتے ہیں ویسے ہی ہم نے پیڑا لینا ہے اسی سائز کا اب اس کو ہم بیل لیں گے پوڑی کی طرح پہلے تل سردیوں میں کھانے بڑے اچھے ہوتے ہیں اس میں کافی کیلشیم ہوتا ہے اور طاقتوار بھی کافی ہوتے ہیں اور شکر بھی کھانی اچھی لگتی ہے ٹیسٹی لگتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب بھی ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون کے جتنی آپ کی سٹفنگ آرام سے آسکتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہاتھ سے اور اس طرح سے اس کو چننٹ بنا کے اس کو ہم نے کور کر لینا ہے سارا تاکہ سٹفنگ جو ہے جیسے ہم سٹفنگ کے لیے پرونٹھا جیسے سٹف پرونٹھا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس میں یہ سٹفنگ کرنی ہے تیل اور شکر کی اب اس کو دیکھیں اس طرح سے بائنڈ کر کے کٹھا کر لینا ہے اور پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لینا ہے بڑے اراغ سے بیل جائے گا اپنے جتنا پتلا بیلنا ہے اتنا بیل سکتے ہیں یہ دیکھیں کہیں سے بلکل بھی سٹفنگ نہیں نکلی اگر آپ کو لگتا ہے اوپر سے تھوڑا چپک رہا ہے تو تھوڑا سا سوکھا اٹھا لگا لیں یہ دیکھیں کتنا پتلا بیل لیا ہے میں نے بہت بڑیا بیل گیا ہے اب ہم اس کو سیکھ لیں گے میں نے گیس پہ توا رکھ دیا ہے گیس آن کر دیا ہے توا ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس پہ یہ پرونٹھا ڈال دیں گے فلیم لو ٹو میڈیم ہی رکھیں تب ہی کرسپی بنے گا اب جیسے ہی اوپر سے تھوڑا کلر چینج ہونے لگے ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اوپر سے کلر تھوڑا سا چینج ہونے شروع گیا ہے اب ہم پرونٹھے کو پلٹ دیں گے کہ ہلکا سا پک گیا ہے ایک سائیڈ سے اب ہم اس کے اوپر گھی لگا لیں گے ابھی لگائیں گے گھی تاکہ پرونٹھا ہمارا کرسپی بنے فلیم آپ لو ٹو میڈیم ہی رکھیں اب اس کو پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے ہی پک گیا ہے اور ادھر بھی ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے یہ دیکھیں نہ تو کوئی سٹفنگ باہر نکلی ہے اور پرونٹھا بھی ہمارا بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ساری سائیڈ سے اچھی طرح سے سیکھ لیں تھوڑی تھوڑ دیر میں الٹ پلٹ کرتے رہے تاکہ کہ یہ زیادہ سار نہ جائے دیکھیں کتنا کلر بڑیا بنے ہے اور پرونٹھا کتنا اچھا بنے ہے بلکل بھی شکر باہر نہیں نکلی ہے اور اسی طرح سے ہم دوسرا پرونٹھا بنا لیں گے میں نے دو ہی پرونٹھوں کی سٹفنگ بنائی تھی اور دو پرونٹھے بنے ہمارے اس میں یہ دیکھیں کتنا بڑیا کرسپی اور کرارا پرونٹھا بن کے تیار ہوا ہے اور اس کے اندر تل بھی بہت بڑیا دکھ رہے ہیں آپ کو میں ابھی کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی گرم میں تھوڑا سا کتنا بڑیا پرونٹھا دکھ رہا ہے کرسپی یہ ہمارے شکر کے اور تل کا پرونٹھا بن کے تیار ہو گیا سردیوں میں اس کو جرور کھائیں کھانا کھانے کے بعد بہت سوال لگتا ہے بچوں کو ویسی بڑا اچھا لگتا ہے آپ چاہے بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں جو بچے میٹھا پسند کرتے ہیں ان کو آپ سردیوں میں یہ پرونٹھا دے سکتے ہیں بس اب ہم اس کو اس طرح سے سر کر دیں گے یہ دیکھیں کیا بڑیا تیل اندر اور شکر بڑیا ملٹ ہوئی ہے اگر آپ کو میرا یہ تیل گوڑ کے پرونٹھے کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر ضرور کریں thank you and have a nice day next recipe میں پھر ملتے ہیں